پہریک انصاف کو بڑا دھچکا چوہدری وجہد حسین نے پی ٹی آئی کو خائر بات کہہ دیا کہا وقت نے ثابت کیا جو فیصلے کیے وہ غلط ثابت ہوئے نو مائی کے واقعات کی جتنی بھی نظمت کی جائے کم ہے چوہدری شافیہ حسین بولے پی ٹی آئی کا ہر گھنٹے بار بیانیاں بدل جاتا ہے نو مائی کا سانحہ ہمارے ملک کا سیاہ دن ہے پی ٹی آئی رہنما فیض اللہ کموکہ کبھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کہا تئیس سال کی سیاست میں مجھ پر کبھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی فیض اللہ کموکہ وسطی پنجاب کے نائب صدر بھی تھے نگران پنجاب حکومت کی صوبے میں فور انتہابات کی مقالفت سیف سیکریٹی پنجاب نے تہلیدی جواب اطارت میں جمع کرا دیا مواقف اختیار کیا الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کا نہیں سپریم کورٹ کا تین اکنی بینچ کل پنجاب میں الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا وزیراعظم جہباز شریف کی مارڈل ٹاؤن میں اہم ملاقات ہیں پنجاب نے الیکشن اور زمان پاک آپریشن پر وزیراعظم کو بریفنگ وزیراعظم کا نومائی کے واقعات میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا حکم وزیراعظم سے چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب ڈی جی انٹی کرپشن اور سی سی پیونی ملاقات کی مجھے دوبارہ گرفتار کیا کیا تھا تو کارکن ہنگامہ نہ کریں امدان خان کی اپیل کہا کارکنان نے ہنگامہ کیا تو پی ڈی ایم کو بیانیاں ملے گا کارکنان کے ہنگامے کو حکومت کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کرے گی ہٹلر نے مخالفین کو کچلنے کے لیے گھروں کو چلایا آتیز زنی کو بطور جواز استعمال کیا گیا امدان خان ٹویٹر محاصل سے سرگرم حکومت پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہٹلر سکیم جیسی چالے پاکستان میں بھی چلائی جا رہی ہیں امدان خان کی پارٹی رہنواؤں اور کارکنان کو گرفتاریوں سے بچنے کے ہدایت ٹیئرمن پی ٹی آئی کا بہنوں نے ملک مقیم رہنواؤں سے بھی رابطہ پاکستان آنی سے روک دیا ٹیئرمن سانر صادق سنجرانی کا جناہ اس کا دورہ زلاو گہراو کی شدید الفاظ میں مضمت کی کہا نومائی کو فارس نے بڑے صبر اور تحمل کا مساہرہ کیا واقعے پر پوری قوم افسورتہ ہے جناہ اس پر حملہ افسوسناک ہے نومائی کو ہماری دفاعی تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں جلا دیا گیا مسلم لکنون کے سینے رہنواؤں ہمسا شہباز صریف کہتے ہیں شہدہ نے اپنی جانوں کا نزدانہ پیش کر کے ملکی سلامتی یقینی بنائی پاک فارس ہمارا فقر ہیں جناہ اس حملے میں ملوث ہوا تو ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا لیگی رہنواؤں میاں عبد الرعوف کا کور کمانڈر حملے سے متعلق پروپوگنڈے پر وضاحتی بیان کہا اسلامباد پیشی کے تصویر کو ایڈٹ کیا گیا شیخ رشید کو چیلنج کرتا ہوں میری تصویر کی کسی فورنزک لیبارٹری سے تصطیق کرا لیں میاں عبد الرعوف پی پی وان تھری ایڈ شیخ پورا فور سے پنجاب اسمبلی کا مہمبر ہوں اور پاکستان مسلمی نون کا ایک ادنا ورکر ہوں اور اب بھی میں پی پی وان تھری ایڈ سے امیندوار ہوں میرے متعلق پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے ایک بے بنیاد اور جھوٹا پروپوگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ میری اسلام آباد ہائی کور کی تصویر اٹھا گے اس کو کسی بندے کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ نائن مئی کے جو کور کمانڈر جناح اس پہ عملہ ہوا تھا یہ بندہ اس میں ملومت ہے ملک میں اس تحکام کے لیے سیاسی زماعتیں مذاکرات کریں بغیر کسی خوف کے آوان کے حقوق کی جتوچہ حد جار ہی رکھیں گے عمیر زماعت اسلامی سراصل حق کہتے ہیں موجودہ بہران پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم کا پیدا کرتا ہے زمان پار کے اعتراف صورتحال معمول پر آنے لگی تمام رکابتیں ختم راستے کھل گئے امنان خان کی رہائشگاہ کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات سیڈمن پی ٹی آئی کی وقلہ سمیت اہم رہنماؤں سے علاقاتیں تے امنان خان محکمہ ایکسائز کے ریڈار پر زمان پار کے گھر کا لگجری ٹیکس پھیجوا دیا چوتہ لاکھ چالیس ہزار ٹیکس آدائی کی کا نوٹیس پھیجا گیا محکمہ ایکسائز کے مطابق جواب جمانا کرانے پر دوبارہ نوٹیس جاری کیا جائے گا ڈریپنی ادبائیات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا سینکڑ ادبائیات کی قیمتوں میں بیس فیصد تک کا اضافہ شگر، بلڈ پریشر، میدہ اور دل کے امراض کے ادبائیات مہنگی مریض پریشان حکومت سے نوٹیس لینے کی اپیل کر دی مہنگائی کا توفان عوام کا لینے لگا کڑا امتحان چکن، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ سبز مسالہ جات بھی مہنگائی کی ٹرین پر سوار لیمو کی خلیداری کے لیے پانچ لال نوٹ ترقار شہریوں کا بھڑتی مہنگائی پر کابو پانے کا مطالبہ گائیں بھیس کا نام اور دو نمبر کا مسنوی دودھ تیار کرنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن پنزا فور آتھارٹی نے جالی دودھ برانے والی دو فیکٹریوں پکڑ لی بائیس ہزار لیٹر دودھ تل، چھے من پاوڈر اور دس من گھی برامت ملزم گرفتہ وقت مدرج مہنگائی کے ستائے عوام کے مشکلات میں مزید اضافہ روٹی سرکاری قیمت سے بھی پانچ روپے مہنگی پروک شہر میں روٹی کا وزن کہیں کم تو کہیں زیادہ حکومت نے روٹی کا وزن سو گھرام مقرر کر رکھا ہے گریٹر اکپال پاک میں جلسے کے لیے سیکیورٹی بانڈ دینا ہوگا پی ایچ اے کا بڑا فیصلہ ریپٹی کمیشنر لاہور کو مراسلہ جاری کر دیا جلسے کے لیے کم از کم چھے لاکھ روپے پی ایچ اے کو بطور سیکیورٹی جمع کرانا ہوگا گرمی بھڑتے ہی لوڈ شائیڈنگ کا چن بے قابو ہو گیا لیسکو کو سات سو پچاس میگا وارٹ چھوٹ پال کا سامنا طلب پینٹالیسو میگا وارٹ اور سینتی سو پچاس میگا وارٹ پر آہم کی جا رہی ہے شہر میں تین سے پانچ گھنٹے تک لوڈ شائیڈنگ بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شائیڈنگ نے شہریوں کو چکرا دیا بھڑتی لوڈ شائیڈنگ پر پھٹ پڑے کہا کاروبار اور معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے حکومت نے فاری غیر اعلانی لوڈ شائیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا لوڈ شائیڈنگ کے اس میں بے روزگاری بہت ہوگی اس کی وجہ سے ملک کے جو حالات دن بر دن وہ نیچے ہی جاتے جا رہے ہیں لوڈ شائیڈنگ کی وجہ سے ہر گھر میں ملک کے پاکے اور بے روزگاری اور گرمی شدید گرمی سب کچھ بجلی کے ساتھ ہی تو ملک چلتا ہے بجلی کے ساتھ ہی ہر نظام چلتا ہے کمہ کی جو گیر اعلانی لوڈ شائیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ حکومت کو تھوڑی سی نظرے سانی کرنی چاہیے کیونکہ صبح جب لوڈ شائیڈنگ ہوتی ہے تو آفیس جانے کے وقت اس وقت بھی لیڈ گئی ہوتی ہے جب ہم واپس آتے ہیں صحافی برادری کے تحفظ کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ پنجاب جنرلیسٹ پروٹیکشن کوارڈینیشن کمیٹی قائم کمیٹی صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی تحقیقات اور آزالہ کرے گی آمی میر کی کاوشوں سے محکمہ داخلہ پنجاب نے کمیٹی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نگرام نظیرالہ محسن نکوی کا کٹنی اینڈ لیور ٹرانسپرانٹ انسیٹیوٹ کا طورہ علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا ریسرچ ڈیولمنٹ کے لیے فیلٹر کلینکس کو فوری بحال کرنے کے حدائر ایسے پڑھے گا تو کیسے بڑھے گا پنجاب صبح بھر میں ایک لاکھ نوہزار باسٹھ سرکاری اساتحزہ کی کمی سب سے زیادہ ترے سٹھ ہزار چار سو بائیس پرائیمری اور الیمنٹری سکول ایڈوکیٹرز کی کمی ہے چھ ہزار سے زائد سبجیکٹ سپیشلسٹ کی بھی کمی تعلیمی سرگرمیاں محتاثر ہونے لگی جناہ اس پر حملہ اور جلاو کھیراؤ کا کیس ڈاکٹر یاسمین راشد تین روزہ جسوانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے عدالت کا فوٹو گرامیٹرک ٹریسٹ اور وائس مانچنگز ٹریسٹ کرانے کا حکم جناہ اس پر حملہ اور جلاو کھیراؤ کا کیس چھے علیس کارکنان کی بات از گرفتاری کے درخواست پر سمات عدالت نے کہا تمام درخواستوں پر ایک ساتھ فیصلہ سنایا جائے گا انصداد دہشتگردی عدالت نے سمات 29 مئی تک ملتوی کر دی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پروسیکیوٹر جنرل پنزاب کو کام سے روپنے کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا پنزاب حکومت سمیت فریقین سے 26 مئی کو جواب طلب وقلہ کی گرفتاریوں تشدد اور دفاتر پر غیر قانونی چھاپوں کے خلاف لاہور بار اسوسییشن کے ہر تال صدر بار رانہ انتظار کی وقلہ کے خلاف انتقامی کاربائیوں کے مصمت غیر قانونی کاربائیاں فاری روکنے کے مطالبہ آمدن سے زائد اساس آجات کیس نے اپنی اسبان بزدار کو 24 مئی کو طلب کر لیا نیب نے سابق وزیراعالہ سے تیس سوالات کے جواب طلب کر لیے گجرپورا میں گندے نالے سے چھ سالہ بچے کی لاس پر آمد بچے کو قتل کرنے کے بعد نالے میں بھینکا گیا پولیس نے شواہد جمع کر لیے تحقیقات چاہ رہی گاڑیوں میں پیٹرول نہیں پولیس ٹاکوں اور لٹیروں کو کیسے پکڑے گی دوسری جانب سینٹرل پولیس آفیس میں تائرہ تعلیٰ پولیس آفیسرز کی موت رہے ہیں آجی پنجاب نے آفیسرز کی گاڑیوں کے پیٹرول نہیں صاف کر دیا سی ٹیو کا ٹرافک قوانین کے قلعہ ورزی پر کریک ٹاؤن کا حکم بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس ٹریونگ پر سخت کاروائی کی حدائی اہم شہرہوں پر جرنل ہولڈ اپ کے لیے چوران میں ناکے قائم ٹیوٹا ہائر ایڈوکیشن اور سکول ڈپارٹمنٹ کا باہم اشترہ طلبہ کی فنی تربیت کے لیے سمر سکل کیمپ کا انقاد سیکریٹریز انڈسٹریز احسان بھٹا کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہارت سے ہی ترقی کی مناصل تیہ کی جا سکتی ہیں سیر پرسن چائل پروٹیکشن بیرو سارا احمد نے یونیسیف آفیسر زاہدہ منظور سے ملاقات چائل پروٹیکشن یونٹس کے قیام پر تباہتے خیال مستقبل کا لاحے عمل تیار سارا احمد نے کہا یونیسیف چائل پروٹیکشن یونٹس قائم کرے گا ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے نمائندوں کا پی ڈی ایم اے آفیس کا دورہ پی ڈی ایم اے کی ذمہ داریوں بارے تفصیل انڈ پریفنگ دیولی ایچو نمائندوں نے سٹیٹ آف دی آرٹ سبائی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ مونسون کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا پندرہ جون تک تباہم برینز کی مکمل ڈی سالٹنگ کی ہدایت کی واسا الڈیو ایم سی ایم سی ایل کی مونسون جوائنٹ کمیٹی کائم پاس پالر شاہین شاہ فریدی کاؤنٹری کرکٹ کھیلنے انگلینڈ چلے گئے پاس پالر ٹی چوائنٹی بلاسٹ میں نور ٹنگم شائر کی نمائندگی کر رہے ہیں شاہدہ اپکان بھی وائل لیٹی بلاسٹ ٹرونمنٹ کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے